رحمان الرحیم حمد و سنا کے لائک ہے وہ اللہ جو سہرا کو پانی پانی کو روانی روانی کو کامرانی اور کامرانی کو کہانی عطا کرتا ہے وہ اتنا عظیم سنا ہے سانے ہے کہ اس کی مدت و منقبت کے معورائی حسار تک صاحبان تکلم کی رسائی ممکن نہیں اور جس نے لفظ کن کے آئینے میں بغیر کسی وزیر یا مشیر کے مشورے کے بہت کم سے کم مدت میں ایک جیسی شکل کے ایک جیسی عقل کے ایک جیسی حیثیت کے ایک جیسی نیت کے اور ایک جیسی شریعت کے چودہ محمد تخلیق فرمائے درول و سلام وقف ہیں محمد و اہل بیعت محمد کے لیے پیغام امن و سلامتی ہے میری قوم کے نوجوانوں کے لیے شمعیال رسالت کے پروانوں کے لیے مولا علی کے دیوانوں کے لیے مزاج مولا کی صحبتوں کو ناگوار نہ گزرے تو خاندان زہرہ پر بلند آواز سے سلوات پڑھ دیتا ہے فرمان امام جعفر سادیک علیہ السلام ہے کہ بخیل ہے وہ شخص جو ہماری ذات پر بلند آواز سے سلوات نہیں پڑھتا برائے بلندی درجات مرہم و مقفور برادرم محترم سلفراز حسین جعری صاحب ایک سلوات بہت بلند آواز سے پڑھ دیتا ہے شہباز رکوی دعا گو ہے کہ محمد و اہل محمد کا خالق اللہ محمد و اہل بیعت محمد کو تخلیق کر کے انہیں ایک بار اور خود کو بار بار غرور سے دیکھنے والا اللہ حاضرین مجلس کو اس مجلس میں حاضری کا بہترین عجرتہ فرمائے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرمائے جو مقروض ہیں ان کے کرز کی ادائیگی کا بندوبست فرمائے جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب بے روزگار فرمائے جس بھائی کے احسال سواب کی یہ مجلس ہے مالک اس کے درجات کو بلند فرمائے مل کے سلوات پڑھ دیجئے حال محمد کی ذات کو بغیر کسی تمہید کے دو فرمائشیں ہیں وہ پوری کر کے میں موضوع پہ آتا ہوں لیکن دیکھوں گا یہ کہ وصول آپ کیسے کرتے ہیں دہر کو کن سے بنائے جو جلی ہوتا ہے نا 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 تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا جاگ جائیں سر وزنی ہے زبان ہلکی ہے سر ہلائیں بار بار تو سر میں درد ہو جاتا ہے آدمی مجلس کے بعد باہر ڈھونڈتا ہے پہنے ڈال کہاں سے ملے گی چائے کا کپ کہاں سے ملے گا زبان ہلکی ہے سر ہلاؤ تو درد ہوتا ہے زبان ہلاؤ تو درجات بلند ہوتے ہیں اور مجھے ممبر حسین کی قسم جو زبان مجلس حسین میں بولتی ہے ہر ذا کے لئے کہتا ہے وہ قبر میں بھی بولتی ہے میں نے کہنا چھوڑ دیا ہے جو زبان یہاں بولتی ہے وہ قبر میں نہیں بولتی جو زبان ذکر آل محمد میں بارگاہ میں بولتی ہے وہ قبر میں نہیں بولتی قبر میں وہ بولتے ہیں جن کے لئے ہم یہاں بولتے ہیں یہ ذہن میں رکھے قبر میں وہ بولتے ہیں لہٰذا بیدار ہو کے سنیے گا چار لینے یہ فرمایش نہ ہوتی میں موضوع پر آجاتا سیدھا سیدھا کہ دہر کو کن سے بنائے جو جلی ہوتا ہے وقت کو پھر سے بلائے وہ ولی ہوتا ہے شاہ باش سلامت رہی آپ دہر کو کن سے بنائے جو جلی ہوتا ہے وقت کو پھر سے بلائے بولیں گے آپ میرے ساتھ وقت کو پھر سے بلائے اور عجیب انداز میں بلایا بلانے والے نے وقت کو بلایا وقت واپس آیا ایک آدمی کھڑا تھا اس نے کہا کل یہ باغ میں پانی دے رہا تھا آج یہ سورج کو بلا رہا ہے ایک دیوانے نے شانے پہ ہاتھ مارا آواز ہی تجھے پتہ ہی نہیں یہ کون ہے کیسا ہے یہ مزدور زمانے میں نرالا کیسا ہے یہ مزدور زمانے میں نرالا جوتی میں پھرے تخت سلیمان چھپائے اللہ کرے میں سمجھا جاؤ کیسا ہے یہ مزدور زمانے میں نرالا جوتی میں پھرے تخت سلیمان چھپائے جوتی میں پھرے تخت سلیمان چھپائے یوں انگلی سے ڈوبے ہوئے سورج کو بلایا جیسے کوئی مالک کسی نوکر کو بلا سلامت رہیے مل کے ماشاءاللہ چشمِ بدور بہت زیادہ ہیں آپ اور میں میری مجبوری یہ ہے کہ ایک تو میں نے کتابیں اٹھائی ہیں حماد اہلِ بیعت کی دوسرا میں نے خطابت سیکھی ہے کربلا گام شاہ میں جس کے کتابیں اٹھائی نہ وہ مدھم تھا جس مدھم میں پڑھتا رہا کربلا گام شاہ میں نہ وہ مدھم ہے لہٰذا مدھم نعرہ پسند رہی ہے اس لیے کہ میرا تو ایمان ہے پتہ نہیں آپ کا ہے یا نہیں ہے میرا ایمان ہے ہر مجلس میں اعلان کرتا ہوں کہ جب کہیں علی کا نعرہ لگے تو ہوتا کیا ہے مجھ میں آ جاتی ہے ایک جان علی کہنے سے ختم کر لیتا ہوں قرآن علی کہنے سے بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے مجھ میں آ جاتی ہے ایک جان علی کہنے سے ختم کر لیتا ہوں قرآن علی کہنے سے بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے علی کے نام میں تکلف نہیں کرنا آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے جو تکلف میں رہا رتبوں سے محروم رہا دسویں درجے پہ ہے سلمان علی کہنے ساباش مل کے سارے مل کے آبادی یہ دہر کو بس میں ربائی مکمل کر کے موضوع پہ آ رہا ہوں دہر کو کن سے بنائے جو جلی ہوتا ہے وقت کو پھر سے بولائے سارے بولوگے تو چیسرا مصرہ پڑھوں گا میں ملتان والوں کو اپنا ہوں لیکن بے نیازی کرنے نہیں دوں گا دہر کو کن سے بنائے جو جلی ہوتا ہے وقت کو پھر سے بولائے وہ ولی ہوتا ہے تو اگلی دولائنیں میرا عقیدہ ہے آپ کا مل جائے تو بولنا جبر کوئی نہیں دہر کو کن سے بنائے جو جلی ہوتا ہے وقت کو پھر سے بنائے وہ ولی ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی اس دنیا میں اپنی مرضی سے جو آئے وہ علی ہوتا آپ سلامت رہیے سلامت رہیے آپ مالک آپ کی زندگی درست تو تمہید نہیں جتنا وقت میرے پاس تھا اس میں سے کچھ احباب لے گئے اور جو بچا ہے اس میں تمہید میں جاؤں گا تو باتیں دھوری رہ جائیں گی چار لائنے پڑھ کے میں دعا دینے لگا ہوں نجف میں دل بھی نہیں لپ یا علی بھی نہیں اچھا جیسے آپ سن رہے ایسے آرام سے پڑھتا ہوں نجف میں دل بھی نہیں لپ یا علی بھی نہیں تو پھر یہ بات بیتا ہے تو تو آدمی بھی نہیں نجف میں دل بھی نہیں لپ یا علی بھی نہیں تو پھر یہ بات بیتا ہے تو آدمی بھی نہیں بغیر عشق علی خلد میں مکان رہے وہ فصل کاٹ رہے ہو جو کہ اوگی بھی نہیں بغیر اس کے علی خلد میں مکان ارے وہ فصل کاٹ رہے ہو کہ جو اوگی بھی نہیں چلو یہ معنی نہیں تھے غدیر میں تم لوگ چلو یہ معنی نہیں تھے غدیر میں تم لوگ تو کیا غدیر کی آیت کبھی پڑھی بھی نہیں شاباش یہ ہاتھ سلامت رہے یہ ہاتھ سلامت رہے چلو یہ معنی نہیں تھے غدیر میں تم لوگ تو کیا غدیر کی آیت کبھی پڑھی بھی نہیں علی کے ذکر سے گر تیرے آگ لگتی ہے آئے آئے علیش شاباش آپ سلامت رہے ایک نعرہ میری مرضی کا پوری جوڑان کے ساتھ نعرہ حیدری علی کے ذکر سے گر تیرے آگ لگتی ہے سمجھ لے پھر کے جہنم سے تو بری بھی نہیں سمجھ لے پھر کے جہنم سے تو بری بھی نہیں عجیب آگ ہے یارو علی کے بغز کی آگ ہائے ہاں 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 عجیب آگ ہے یارو مجھے ممبر حسین کی قسم اگر آپ چپ رہے ہیں میں تشریف میں جاؤں گا اور ایک ایک مصرہ پھر کم از کم چالیس من کی تشریف مانگتا ہے عجیب آگ ہے یارو علی کے بغز کی آگ منافقوں کو جلاتی رہی جلی بھی نہیں منافقوں کے شاہداش جیئے آپ علی کے ذکر سے گر تیرے آگ لگتی ہے سمجھ لے پھر کے جہنم سے تو بری بھی نہیں عجیب آگ ہے یارو علی کے بغز کی آگ منافقوں کو جلاتی رہی منافقوں کو جلاتی رہی جلی بھی نہیں علی کے ذکر نے یہ معجزہ بھی دکھلایا زبان کٹ گئی میسم کی اور رکی بھی نہیں ساباش ہے ساباش ہے آپ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں مالک آپ کی سلوات بولو نہ آواز سے پڑھ لیجئے ایک سلوات اس سے بلند آواز سے پڑھ لیجئے بس جتنے نہ رہے کوئی خطیب ہے گھنٹے کی مجلس میں یا زاکری منوانے نہیں آیا بلکو بھی ممبر کی قسم ممتازہ بعد میں میں زاکری منوانے نہیں آیا زاکر میں ہوں اور پورے پاکستان میں ہوں یہاں اہباب کے پاس آیا ہوں بھائی کے پرسے میں شامل ہونے آیا ہوں اپنے عزیزوں کو پرسہ دینے آیا ہوں اس مرحوم کا جس کے ایسے آلِ ثواب کی مجلس ہے آپ بولیں تب بھی مجھے پڑھنا ہے آپ نہ بولیں تب بھی مجھے پڑھنا ہے منوانا نہیں منوانا نہیں اس لیے کہ ممبر پہ آتا ہی وہ ہے جسے آلِ محمد بھیجتے ہیں اور جسے آلِ محمد حسم دے وہ آپ کی داد کا محتاج نہیں کوشش طرف یہ ہوتی ہے کہ حسین کی مارازی ہو جائے جو سے محشر میں کہے ہاں یہ ہمارا زاکر تھا محنت وصول ہو جاتی ہے میں چونکہ ایامِ ایزا شروع ہو گئے ہیں بی بی فاطمہ کے میں ایک ربائی پڑھنے لگا ہوں بی بی کی شان میں میری جررت ہی نہیں میں بی بی کی شان بیان کروں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس بی بی کی شان بیان کروں گا جس نے بطول کے برطند ہوئے اور یہ اختیار رکھا جب چاہے فرشتوں کو روک دے لیکن چار رہنے اس پاک بی بی کے لیے جس کے دن شروع ہو گئے ہیں کردارِ نبی جررتِ حیدر پہ سجا دو ایسے نہیں ایسے نہیں میں لگے زفتہ شکار ہو گئے کو نہیں ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا پوری توجہ ہاں یہ بارہ کے بارہ علی یہ چودہ کے چودہ علی چودہ بھی نہیں یہ سارے کے سارے علی ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا فاطمہ کوئی نہیں بنت پہ امبر کے سوا شاباش 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 ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا فاطمہ کوئی نہیں بولو یہاں مٹ گئے ہیں میں نے بلکہ اس صفحہ کھولا ہی نہیں ہے بھی فاطمہ کوئی نہیں بنت پہ امبر کے سوا قسم جررت کے رکھے دوش پہ امبر پہ قدم تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا سلامت رہیے سلامت رہیے سلامت رہیے یہ ہاں سلامت رہے ہن علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا کس میں حمد کے رکھے دوش پیمبر پہ قدم تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا اور رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ کہہ کہ کلم حکم زہرابی ضروری ہے مقدر کے سوا سلامت رہیے سلامت رہیے سلامت رہیے عرش آزم سے چلا بحر سخاوت دیکھ کر جس کے اوپر سے گزر جائے بے شک نہ بولے اندر جولان اور ضبط کرے تو میرے نہیں آل محمد کا مجرم آجی رسول کی طبیعت ناساس ہوئی حسنین نے منت ہی روزے لکھے پہلے روزے کے افطار کا وقت آیا بطول کی پکی ہوئی روٹیاں کوئی دروازے پہ سائل آیا اور لے گیا دوسرے دن پھر افطار کا وقت آیا پھر سائل لے گیا تیسرے دن پھر افطار کا وقت آیا پھر سائل لے گیا بے نیاز نے بے نیازی سے دی ہوئی خیرات کو دیکھا ہو 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 نا 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 ممتازہ بات میں لفظ آیا نہیں ہوتا بے نیاز نے بے نیازی سے دی ہوئی خیرات کو دیکھا اللہ تحسان رکھتا نہیں ہے ادھر خیرات ہی ادھر کیا ہوا عرش آزم سے چلا بہر سخاوت دیکھ کر دہر کا سورہ بائز و شان نیچے آ گیا جو چپ کر جائے اس کی اپنی مرضی ہے عرش آزم سے چلا بہر سخاوت دیکھ کر دہر کا سورہ بائز و شان نیچے آ گیا فاطمہ زہرہ کے ہاتھوں کا ہنر تو دیکھئے روٹییں اوپر گئی قرآن نیچے آ گیا سلامت رہیے آپ سلامت رہیے آپ مل کے آباد رہیے آباد رہیے آباد اسی بی بی کی ایک کنیز ہے اور وہ کنیز بھی کیا جسے ہسنہین ماں کہیں اس بی بی کے جب میں نے اختیار پڑھے نا اس بی بی کے جسے ہم کنیز کہتے ہیں تو بے ساختہ کہا کہ اس گھر پہ تو فضا کا بھی ہے کن پہ تصرف جس کا دل کرے بس وہ ہی بولے اس گھر پہ تو ہاں بالکل نہیں پورے پاکستان میں داد لیتے ہیں آپ داد نہ بھی دیں تو کوئی نہیں اس گھر میں تو فضا کا بھی ہے کن پہ تصرف تو کن کے فسانوں میں خدا ڈھونڈ رہا ہے ہاں یا علی ہاں یا علی ہاں یا علی وہ بھی ہے یہ وہ مخدمہ ہے یہ وہ موظمہ ہے اس گھر میں تو فضا کا بھی ہے کن پہ تصرف اور میں نے دیکھا اس کا اختیار تو بے ساختہ کہا کہ زہرہ کی کنیزی کا یہ تاج سجا کر خوشش کرو تالے لگانے کی زبان جسے ماں نے لوگی سنائی ہے ناد علی کی وہ چپ کیسے رہے گا زہرہ کی کنیزی کا یہ تاج سجا کر ہر روز فرشتوں کو کھڑی ڈانٹ رہی ہے اوہ یا علی اوہ یا علی بولا میرے ساتھ بولا میرے ساتھ زہرہ کی کنیزی کا یہ تاج سجا کر ہر روز فرشتوں کو کھڑی ڈانٹ رہی ہے فضا سمجھ آئے تو میں زہرہ بھی بتاؤں زہرہ کی کنیزی کا یہ تاج سجا کر ہر روز فرشتوں کو کھڑی ڈانٹ رہی ہے ہر روز فرشتوں کو کھڑی ڈانٹ رہی ہے ہر روز فرشتوں کو کھڑی ڈانٹ رہی ہے فضا سمجھ آئے تو میں زہرہ بھی بتاؤں خیرات زمانے کو یہی بانٹ رہی ہے سلامت رہیے آپ سلامت رہیے آپ سلامت رہیے آپ سلامت رہیے فضا سمجھ آئے تو میں زہرہ بھی بتاؤں اتنا بڑا اختیار بادشاہ نے بڑے بادشاہ نے علی بادشاہ نے کمبر کو بھیجا کمبر جا میری تلوار لیا کمبر نے دکل باب کیا صرف دکل باب کیا اس فضہ نے تلوار اٹھائی دروازے پر آئی آوازیں تلوار لے جا علی گھر نہیں ہے کمبر حیران ہوا میں نے سوال کیا نہیں تلوار لے کے آگئی ہے ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے علی گھر نہیں ہے اس نے امتحان لینا چاہا اس نے کہا کہاں ہیں علی بادشاہ اس نے کہا علی اس وقت چوتھے آسمان پر فرشتوں کو درس دے رہا ہے آہ یہاں علی جاگ جانا میرے ساتھ جاگ جانا میرے ساتھ علی اس وقت چوتھے آسمان پر فرشتوں کو درس دے رہا ہے کمبر بہت پریشان ہوا بنتن مانجتے مانجتے تکبر میں آ گئی ہے وہ دعوے کرنے لگی ہے جو آل محمد کرتے ہیں علی بادشاہ کے پاس آیا یا علی وہ جو آپ کے گھر میں کنیز ہے نا اس کا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا تکبر میں تو نہیں آگئی علی کہتا ہے کیا ہوا آوازی میں نے سوال نہیں کیا اسے تلوار لہ دی میں نے آپ کا پوچھا رہی اس نے کہا علی گھر پہ نہیں ہے میں نے پوچھا کہاں ہے اس نے کہا علی چوتھے آسمان پر فرشتوں کو درست دے رہا ہے آوازی تجھے کوئی شک ہے آنکھیں بند کر کمبر نے آنکھیں بند کی علی نے آنکھوں پہ ہاتھ پیرا کمبر دیکھتا ہے فرشتے صف درصف بیٹھے ہیں علی خطبہ دے رہا ہے علی خطبہ دے رہا ہے علی خطبہ دے رہا ہے ہاتھ بان کے کمبر کہتا ہے جو بات مجھے غلامی میں نصیب نہیں ہوئی وہ اس کے پاس کیسے ہیں علی کہتا ہے خبردار آج کے بعد فضل سے مقابلہ نہ کرنا تو دہلیس کے باہر کا نوکر ہے وہ گھر کے اندر کی سلامت رہو مدھم نہیں جی میں نے تو نہیں کہا نعرہ لگائیں دل چاہے تو بلند ورنہ کوئی نہیں بس یہ ایک بادشاہ کے گھر میں بی بی نازل ہوئی ہاں ان کے نوکر بھی نازل ہوتے ہیں میرا ایمان اور طرح کا ہے دنیا میں ظاہر ہوئی دستور ہے زمانے کا جہاں بادشاہت اب بھی ہے یا سو سال پہلے جہاں جہاں بادشاہت تھی وہاں یہ دستور تھا کہ بادشاہ اپنے دربار میں منجم رکھتے تھے آنے والا وقت پوچھنے کے لیے آنے والے حالات پوچھنے کے لیے آنے والا دور پوچھنے کے لیے یہ دنیا میں ظاہر ہوئی شاہ انکبوس کے گھر میں بادشاہ نے ستر منجم اکٹھے کیے دروار میں اس نے کہا رات مجھے اللہ نے بیٹی دی ہے مجھے اس کا بخت بتلاو مجھے اس کا بخت بتلاو ممبر کی قسم ستر سر جوڑ کے بیٹھ گئے آوازیں رات کس لمحے میں آئی تھی کس وقت آئی تھی کہا فلاں لمح تھا فلاں وقت تھا منجموں نے حساب لگایا ستر نے ہیڈ آف ریپارٹمنٹ پامسٹر کے حوالے کیا پھر پامسٹر نے بادشاہ کو دیکھا مسکرا کے کہتا ہے شکر ادا کر تیرے گھر میں یہ بچی آئی ہے بادشاہ کہتا ہے شکر میں آ رہا کروں شکر یہ ادا کرے میرے گھر میں آئی ہے شہزادی کہلائی گی کسی غریب کے گھر میں آتی غریب کی بیٹی مزدور کے گھر میں آتی مزدور کی بیٹی کہسان کے گھر میں آتی کہسان کی بیٹی مجھ بادشاہ کے گھر میں آئی ہے تو بادشاہ شہزادی کہلائی گی آوازیں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تُو نہیں جانتا شاہین کبوس نے کہا کیا دیکھ رہے ہو پھر پامسٹر ہاتھ بان کے کہتا ہے تیری بیٹی ہے یہ کر فخر اس پہ تُو چپ رہنا تیری بیٹی ہے یہ سننا دھیان سے بولو نہ بولو تیری بیٹی ہے یہ کر فخر اس پہ تُو اس جہاں میں برا نام یہ پائے گی اس کے رتبے میں اتنی بلندی ہے کہ اپنے در پہ فرشتوں کو رکوائے گی شابہ 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 بولتے ہو میرے ساتھ تیری بیٹی ہے یہ کر فخر اس پہ تُو اس جہاں میں برا نام یہ پائے گی اس کے رتبے میں اتنی بلندی ہے کہ اپنے در پہ فرشتوں کو رکوائے گی ملجم کہتے ہیں ایک وقت آئے گا اپنی جوتی کو یہ اس کے رتبے میں اتنی بلندی ہے کہ اپنے در پہ فرشتوں کو رکھوائے گی ایک وقت آئے گا اپنی جوتی کو یہ تخت شاہی پہ رکھ کے چلی جائے گی باشا کہتے ہیں جائے گی کہاں آواز ہے ہی ایک وقت آئے گا اپنی جوتی کو یہ تخت شاہی پہ رکھ کے چلی جائے گی دونوں عالم کے بھگوان ہوں گے سبی جن کی بیٹی بہن ماں یہ کہلائے گی سلامت رہیے سلامت رہیے دونوں عالم کے بھگوان ہوں گے سبی جن کی بیٹی بہن ماں یہ کہلائے گی وقت آ گیا باچھا چلا گیا اس کے پاس تخت آ گیا وہ وقت آیا جب تخت کو چھوڑنا تھا اولاد کو بلایا تخت چھنبھالو آوازیں ہم اولاد ہیں گستاقتوں نہیں تیری زندگی میں تخت کیسے چھنبھالیں آوازیں پھر یہ جوتا پڑھا ہے میں جا رہی کہاں اممہ کہاں جا رہی ہے اممہ کہاں جا رہی ہے بی بی کہتی ہے میرے دل کی یہ خواہش ہے اب وجد میں میں بسر اپنے دن اور راتیں کروں جو اب تک نہیں بولا میرے دل کی یہ خواہش ہے اب وجد میں میں بسر اپنے دن اور راتیں کروں آدمیوں کی باتوں سے دل بھر گیا ہے تمنہ فرشتوں سے باتیں کروں شاباش 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 میرے دل کی یہ خواہش ہے اب وجد میں میں بس ہر اپنے دن اور راتیں کروں آدمیوں کی باتوں سے دل بھر گیا ہے تمنہ فرشتوں سے بولو سارے ہے تمنہ فرشتوں سے جسے سمجھا رہی ہو بولے ہے تمنہ فرشتوں سے جو گنگے ہیں وہ نہ بولے ہے تمنہ فرشتوں سے باتیں کروں باتوں کا لفظہ یا آواز امہ فرشتے قبر میں ہوتے ہیں اور جو وہاں جاتا ہے پھر باتیں کرنے جوگہ رہتا نہیں آپ فرشتوں سے باتیں کہاں کریں گی بی بی کہتے تم نہیں جانتے میں جانتی ہوں ایک ایسا گھر ہے یسرب میں جہاں کچھ لوگ رہتے ہیں میں جلدی کر رہا ہوں میں جلدی کر رہا ہوں ایک ایسا گھر ہے یسرب میں جہاں کچھ لوگ رہتے ہیں فرشتے دیکھنے جن کو فلک کو چھوڑ آتے ہیں ایک ایسا گھر ہے یسرب میں ایک ایسا گھر ہے یسرب میں جہاں کچھ لوگ رہتے ہیں فرشتے دیکھنے جن کو فلک کو چھوڑ آتے ہیں ہے اس گھر کے مکی ایسے کہ باتیں کرنے کی خاطر کبھی قرآن سنتے ہیں کبھی قرآن سناتے ہیں کبھی قرآن سنتے ہیں کبھی قرآن سناتے ہیں بی بی کہتے ہیں میرا یہ عشق کہتا ہے فقیر اس در کی ہو جاؤں ہائے 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 کوئی نہیں میرا یہ عشق میں اپنے میار سے رچے آوں گے نہیں آپ سے دار لینے کے لیے میرا یہ عشق کہتا ہے فقیر اس در کی ہو جاؤں غلامی کا نہیں دعویٰ اسیر اس گھر کی ہو جاؤں پہنچی بی بی بطن نہیں پڑتا کہ سنداز فالی بات چھوڑوں کیسے مدینہ پہنچی گحمت اللہ عالمین کے قدموں پر سہاتھ رکھے محمد نے بیٹی کہہ کے اٹھایا سر پہ ہاتھ رکھے محمد کہتا ہے سفر کا حال سناؤ تھکن کی بات کرو ہاں 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 سفر کا حال سناؤ تھکن کی بات کرو وطن میں کیسے گزاری بولو گے بولے گے آپ شہباش وطن میں کیسے گزاری وطن کی بات کرو ہاتھ باندھ کے محمد کو غور سے دیکھا آب آزے کیا کہا کہا سفر میں کیسے گزاری وطن میں کیسے گزاری وطن کی بات کرو قدموں کو چون کے بی بی کہتی ہے تھکن کو چاٹ گئی ہے تیرے ملن کی لگن شہباش شہباش جوانیاں مانو جیتے رہیے آپ سفر کو چاٹ گئی ہے تیرے ملن کی لگن وطن کو چھوڑو تم اپنے چمن کی بات کرو شہباش سلامت دے وطن کو چھوڑو بہت جلدی کرو بہت جلدی کرو وطن کو چھوڑو تم اپنے چمن کی بات کرو محمد ساتھ لیا ایک دروازے پر آیا دکل بات کیا انتظار میں کھڑا ہو گیا بی بی حیران ہوئی تم وہ ہے جس کی اللہ قرآن میں قسمیں کھاتا ہے تم مسکرائے تو آیتیں اترتی ہیں تم عبادت کرے تو آیتیں بڑھتی ہیں تیری آنکھیں کھل جائیں تو دن ہوتا ہے تم آنکھیں جھپکے تو رات ہو جاتی ہے تیری ظلفیں دیکھ کے اللہ رات کو تخلیق کرتا ہے تیرے چہرے کو دیکھ کے اللہ شمس کو بناتا ہے کائنات کا سب سے افضل انسان ہے کوئی در ایسا بھی ہے جہاں تو انتظار کرے محمد نے مسکر آکے دیکھا اتنے دے میں دروازہ کھلا ایک بی بی نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے بابا کہہ کے سلام کیا فضلہ نے حیران ہو کے پوچھا محمد مصطفیٰ سے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے محمد کہتا ہے دنیا میں میری عزت و ناموس کا نشان ہاں 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 چوپ نہیں رہنا چوپ نہیں رہنا دنیا میں میری عزت و ناموس کا نشان اس کی ردہ کا عکس ہے یہ نیلہ آسمان شاباش 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 دنیا میں میری عزت و ناموس کا نشان اس کی ردہ کا عکس ہے یہ نیلہ آسمان اس کی تجلیوں سے بنا ہے یہ سب جہاں اس کی تجلیوں سے مولا یہ ہے کون اس کی تجلیوں سے بنا ہے یہ سب جہاں آوازی مولا ہے کون محمد کہتا ہے دنیا میں میری عزت و نام اس کا نشان اس کی ردہ کا اکس ہے یہ نیلہ آسمہ اس کی تجلیوں سے بنا ہے یہ سب جہاں یہ فاطمہ ہے عرش مولا کی حکمرہ یہ فاطمہ ہے یہ فاطمہ ہے عرش مولا کی حکمرہ دنیا میں جو بھی اس کی مودت میں مر گیا سمجھو کہ وہ بہش تمہیں گھر اپنا کر گیا سلامت رہیے سمجھو کہ وہ بہش تمہیں مالک زندگیہ کرے چاہے سمجھو کہ وہ بہش تمہیں گھر اپنا کر گیا تارف مکمل نہیں ہوا ایک شہزادہ آیا محمد اس سینے سے لگایا بطول نے پہشانی چومی آوازیں یہ بطول ہیں آپ رسول ہیں جس کو گود میں اٹھایا ہے یہ کون ہے آوازیں یہ ہے حسن جہاں کے حسینوں کا تاج ور ہاں 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 تھکنا نہیں ہے ملتان والا تھک جاؤ تو اٹھ جاؤ یہ ہے حسن جہاں کے حسینوں کا تاج ور اس کے حسن کا صدقہ ہے یہ شمس اور کمر اس کے حسن کا صدقہ ہے یہ شمس اور کمر اس کی جبی سے نور جو پھوٹے تو ہو سہر سلطان ہے بہشت کا یہ شاہ بہر و بر سلطان ہے بہشت کا یہ شاہ بہر و بر یہ باغ پنجے تن کا یہ مصرہ میرا نہیں ہے کوشش کی بھی تو مصرہ یا نہیں آیا حمادہ اہلِ بینس سے مستادیا ہے استاد مہترم کا مصرہ ساتھ لگایا ہے یہ باغ پنجے تن کا وہ نایاب پھول ہے یہ کائنات اس کے ہی قدموں کی دھول ہے شابہ 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 نامل کے باہر والے بھی نعرہ ہے دھری یہ باغ پنجتن کا وہ یعنی نایہ پھول ہے یہ کائنات اس کے ہی قدموں کی دھول ہے ابھی تارف مکمل لے ہوا ایک اور بادشاہ آیا محمد نے گردن پہ بوسا دیا بطول نے آنکھوں کو چوما محمد نے سینے سے رگایا آباز مالک یہ حسن ہے یہ بطول ہے آپ رسول ہیں یہ کون ہے یہ کون ہے محمد کہتا ہے میرا حسین ہے یہ خدائی کا ناز ہے ہاں 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 میرا حسین ہے یہ خدائی کا ناز ہے یہ بادشاہ سبر ہے اور رب کا راز ہے یہ بادشاہ سبر عدیب لوگ سمجھیں گے جو عدیب کافی کی بندش سمجھتے ہیں وہ مثلا سمجھیں گے یہ بادشاہ سبر ہے اور رب کا راز ہے اس کی وجہ سے دین میرا سر فراز ہے شابہ 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 ہاں سلامت اس کی وجہ سے دین چوتھا مصرہ میرے عقیدے کے آپ کا مل جائے تو بولیے گا اس کی وجہ سے دین میرا سر فراز ہے شیعان فاطمہ کی مفصل نماز ہے ہاں شابہ 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 اس کی وجہ سے دین میرا سر فراز ہے شیعان فاطمہ کی مفصل نماز ہے شیعان فاطمہ کی کیا کروں وقت ہی نہیں شاہدیہ آپ نے میرا وقت مارا ہے شیعان فاطمہ کی کربلا گاہ میں شاہ کی مجلس چھوڑ کے حاضر ہوں وقت ضائع ہو گیا تکلیف ہو رہی ہے شیعان فاطمہ کی مفصل نماز ہے یہ وہ ہے جو کہ دین کی کشتی بچائے گا یہ وہ ہے جو کہ دین کی کشتی بچائے گا جو اس سے مو کو مورے گا دو زخمے جائے گا شابہ 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 یہ وہ ہے یہ وہ ہے جو کہ دین کی کشتی بچائے گا جو اس سے مو کو مورے گا ابھی تارف مکمل نہیں ہوا ایک اور بادشاہ تلو ہوا جس رضا کی قسم میں اللہ کھاتا ہے بی بی نے اس رضا سے جوتوں کو صاف کیا محمد نے بڑھ کے سینے سے لگایا آنے والے نے جھک کے محمد کو سلام کیا بی بی فضا حیران ہو گئی آوازیں یہ حسین ہیں یہ حسن ہیں یہ بطول ہیں آپ رسول ہیں یہ کون ہیں یہ کون ہیں جو آیا ہے تو بی بی جھک گئی ہے یہ کون ہیں جس کی آمد پہ بی بی جھک گئی ہے محمد نے آنے والے کو دیکھا وہ دیر تک دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا فضا کہتے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کہا خاموش ہو جا عبادت کر رہا ہوں ہاں 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 دیر تک دیکھتا رہا مالک یہ حسین یہ حسن یہ بطول آپ رسول یہ آنے والا کون ہے یہ آنے والا کون ہے محمد کہتے ہیں اس کا تعرف چاہتی ہے زہرہ کے سر کا تاج ہے میرا نصیب ہے جو چپ کر جائے اس کی اپنی مرضی ہے جو چپ کر جائے اس کی اپنی مرضی ہے زہرہ کے سر کا تاج ہے یہ آپ آپ جیتے رہیے زہرہ کے سر کا تاج ہے میرا نصیب ہے اگلا مصرہ اوپر سے گزر گیا تو میں مجبور ہوں اسے چھوٹی بات ہوئی نہیں سکتی زہرہ کے سر کا تاج ہے میرا نصیب ہے ہے جس کا نطق عرش پر یہ وہ خطیب ہے شابہ 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 ہے جس کا نطق عرش پر نطق ہوا نہیں عرش پر اور ایسا نطق ہوا ایسا نطق ہوا محمد نے حرست سے کہا بے زباں میں زباں تجھ کو کیا ہو گیا بن کے ذات جلی بولنے لگ گیا بے زباں میں زباں تجھ کو کیا ہو گیا بن کے ذات جلی بولنے لگ گیا تیری خاموش الفت تو مشہور تھی اب ولی بن کے تُو بولنے لگ گیا میرے بھائی کے لہجے میں کی گفتگو کیا آخر بن کے تُو بولنے لگ گیا یا تو پردوں کے اندر چھپا ہے علی یا علی بن کے تُو بولنے لگ یا تو پردوں کے اندر چھپا ہے علی یا علی بن کے تُو محمد کہتے ہیں تیرا یوں بولنا یہ بتاتا ہے کہ کوئی حیدر سے بڑھ کر پیارا نہیں تیرا یوں بولنا یہ بتاتا ہے کہ کوئی حیدر سے بڑھ کر پیارا نہیں آج میراج پر فیصلہ ہو گیا بینہ حیدر کے تیرا گزارا نہیں شابہ 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 زہرہ کے سر کا تاج ہے میرا نصیب ہے بس فضائل کی آخری بات زہرہ کے سر کا تاج ہے میرا نصیب ہے ہے جس کا نوت کارش پر یہ وہ خطیب ہے حق کا ہوں میں حبیب یہ میرا حبیب ہے جو اس سے دور ہو گیا وہ بدنصیب ہے ہاں 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 جو اس سے دور ہو گیا وہ بدنصیب ہے ناصر تمام نبیوں کا شیرِ جلی ہے اس کو بھی کر سلام کے میرا علی ہے سلامت رہی ہے آباد آباد رہی ہے درے پیمبر پہ دے کے دستک پلٹ پڑا پھر خیال میرا درے پیمبر پہ دے کے دستک پلٹ پڑا پھر خیال میرا زمانے بھر کے مورخوں سے ہے ایت جاجن سوال میرا بتاؤ امت کا ظلم اپنے نبی کی بیٹی کے ساتھ کیوں ہے مالک آپ کی ہائے قبول فرمائے بتاؤ امت کا ظلم اپنے نبی کی بیٹی کے ساتھ کیوں ہے بتاؤ اب تک جناب زہرہ کا ایک پہلو پہ ہاتھ کیوں ہے مالک آپ کی زندگیہ فرمائے مالک یہ آنسو قبول فرمائے ہاں حسین کی یتیمی کی راتیں آگئی ہیں نا سب سے بڑی رحمت حسنین کی رحمت حسنین کی جنت حسنین سے دور ہونے لگی کوشش کرنا ہر آنکھ میں آس ہوا جائے شرم کر کے نہیں رونا ہر مجلس میں بتلاتا ہوں رونا کیسے چاہیے تیرے پانچوے مولا نے مجلس کرائی زاکر نے مسائد پڑھا مومنوں نے گریہ کیا ایک مومن موہ پہ رومال رکھ کے رو رہا تھا مجلس ختم ہوئی تیرے مولا اپنی جگہ سے اٹھے اس مومن کے قریب آئے شاہ نے پہ ہاتھ مار کے کہا تجھے میرے جد کے غم میں رونا نہیں آتا اس نے کہا مولا بہت رویا ہوں یہ دیکھ میرا رومال آنسوںوں سے تر ہے سرکار فرماتے ہیں میرے جد کو موہ پہ رومال رکھ کے نہ رویا کر شاہ باش جزاک اللہ میرے جد کو موہ پہ رومال رکھ کے نہ رویا کر آوازیں آقا پھر کیسے رویا کریں کہا ایسے رویا کرو جیسے ضعیف باپ جوان بیٹے کی لاش پہ روتا ہے جس کے ہاتھ بگڑنے والا کوئی نہیں ہوتا کوشش کرنا ہر آنکھ میں آسو آ جائے مجھے سممبر کی قسم اگر رسول کی بیٹی دربار نہ جاتی حسین کربلا میں تیرے ضربوں سے مارا نہ جاتا ہمیں پوچھتے ہو روتے کیوں ہیں کیا جرم تھا رسول کی بیٹی کا اتنی غریب ہو گئی رسول دنیا سے گئے پانچ دن تک ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں پانچ دن تک صفے ماتم بچھا کے رسول کی بیٹی دروازے کو دیکھتی رہی پتہ نہیں کیا سنگے ماتم کرو گے جب کوئی پرسہ دینے نہیں آیا نا سر سے چادر اتاری آسمان کو دیکھ کے روکے کہتی ہے وا غربتہ ہائے ہو میری غربت جب تیسری بار کہا نا ہائے ہو میری غربت چھوٹی سی زینب دورتی ہوئی آئی ہاتھ بان کے کہتی ہے اما غربت کے اس لغا سے بلند کیوں کر رہی ہے آوازیں میں رحمت العالمین کی بیٹی ہوں نبیوں کے سردار نبی دنیا سے چلا گیا میں پانچ دن سے انتظار میں ہوں مدینہ کی کسی عورت نے مجھے پرسہ نہیں دیا زینب ہاتھ بان کے کہتی ہے اما تو رسول کی بیٹی بن کے مسرد پہ بیٹھ میں علی کی بیٹی بن کے پرسہ دیتی ہوں اما ترے بابا کا ارمان ہے اما ترے رسول سلامت رہو مولا آپ کے آسوں قبول فرمائے اتنی غریب ہو گئی اتنی غریب رسول کی بیٹی جس دن دربار میں گئی ہے اس سے ایک دن پہلے مجھے ممبر کی قسم ساری رات علی سے سوال کرتے رہی یا علی سوال کیسے کرتے ہیں یا علی سوال کیسے کرتے ہیں علی کہتے ہیں نا جاں میں جانتا ہوں کچھ نہیں ملے گا آوازیں مجھے حجہ تمام کرنے دے اتنا کہنے کے بعد مجھے ممبر کی قسم دربار میں آئی برکے میں بی بی دائے حسن بائے حسین آگے سلمان پیچھے کنیزے دربار میں آئی تاریخ میں لکاہت دین گھنٹے چرنجا منٹ تک رسول کی بیٹی کھڑی رہی کسی مسلمان نے نہیں کہا رسول کی بیٹی تو تھک گئی ہوگی کرسی پہ بیٹھ جا جب پاؤں پہ ورمانا شروع ہوا بطول کی چیخ نکلی آوازیں چاچا سلمان چاچا کہنا تھا سلمان نے زمین پہ ماتھا مارا ان کی بیٹی اتنی غریب ہو گئی نوکلوں کو چاچا کہہ رہی ہے آوازیں چاچا سلمان میں اتنی دیر کھڑے رہنے کی یاد ہی نہیں حاکم وقت سے اجازت لے دے میں بیٹھ جاؤں کہا اچھا سلمان نے دیکھا آوازیں رسول کی بیٹی ہے اتنی دیر کھڑے ہونے کی یاد ہی نہیں اسے بیٹھ لے کی اجازت دو سلمان کہتا ہے اجازت تم دے دو وعدہ میں کرتا ہوں جتنی دیر بیٹھے گی زمین پہ بیٹھے گی ایک مرتبہ گستاخ نگاؤں سے چادر زہرہ کو دیکھا حاکم کہتا ہے سلمان اپنی آقا زادی سے کہے اب یہ دربار اس کے بابا کا نہیں بس اتنا سننا تھا بس اتنا دو جملے سننا روکل مقبل کر رہا ہوں بہت جلدی کر رہا ہوں بس اتنا سننا تھا بی بی کہتے ہیں چاچا کوئی سوال نہ کر یہ سند ہے میرے باپ کی لکھی ہوئی ہے میرے باپ کے دستخط بھی ہیں میرا حق بھی ہے مجھے ملنا بھی چاہیے سلمان نے دستخط سلمان نے سند حاکم کے حوالے کی تاریخ کے لفظ پڑھو نو سو کرسی بھی بیٹھے مسلمان حاکم نے ہر ایک کے سامنے پیش کی تصدیق کرو دستخط محمد کے ہیں یا بطول غلط کہتی ہے شاباش 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 مالا تمہیں جزا عدا فرمائے تصدیق کرو نو سو نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں دستخط بھی رسول کے ہیں بطول کا حق بھی ہے اسے ملنا بھی چاہیے حاکم نے گستاخ نگاہوں سے دیکھا سند کے ٹکڑے کیے بطول کو دیکھتا رہا ٹکڑے کرتا رہا ایک مرتبہ ٹکڑے زمین پہ پھینگے آوازہی ربی کا کوئی وارث نہیں ہوتا روتی ہوئی بطول زمین پہ بیٹھ گئی کوئی ٹکڑا یہاں سے اٹھایا کوئی ٹکڑا یہاں سے اٹھایا دربار سے باہر آنے لگی ابھی ایک قدم چلی تھی حسن کا ہاتھ دامن میں آیا اما جب پتا تھا حاکم غیر شریف ہے کیوں گئی تھی دربار بطول چپ رہی دو قدم اور بڑھی حسین کا ہاتھ دامن میں آیا اما جب مانگنے کا طریقہ نہیں آتا تھا کیوں مانگنے گئی بطول چپ رہی مجھے ممبر کی قسم بطول حویلیہ زہرہ کے دروازے پہ آئی سارے بال سفید ہو گئے تھے کمر جھکی ہوئی تھی چار سال کی زینب کھڑی ہوئی ہاتھ بار کے کہتے ہیں اما تو رسول کی بیٹی دربار اور اتنی دیر اور دیر کا لفظ آیا حسن کے سوال پہ چپ تھی حسین کے سوال پہ چپ تھی جیسے ہی زینب نے سوال کیا آوازہ ہی زینب ہر کوئی سوال کرے اور تو سوال نہ کر ساباش مالک آپ کو حضرتہ فرمائے زینب ہر کوئی سوال کرے تو سوال نہ کر آوازہ اما کیوں بیپ کہتے ہیں میں دربار کا رنگ دیکھائی ہوں زینب ایک دن تو بھی دربار میں جائے گی میرے سر پہ چادر تھی تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی میرے ساتھ میرے بیٹے تھے تیرے ساتھ ایک بھتیجہ ہوگا میرے ساتھ گنیزے تھی تیرے ساتھ سیئر زادیہ رسیوں میں ہوں گی ترب کے زینب اٹھی ہاتھ بان کے کہتے ہیں اما ناراض نہ ہونا اما تو دربار میں گئی تیری مجبوری تھی تیرا کوئی بھائی جو نہیں تھا اما میں اٹھارہ بھائیوں کی بہن اور مجھے کون دربار میں لے جائے گا آراض ہی بھائیوں پہ ناز نہ کہا رہا اور نہ اکبر رہے گا اور نہ غازی رہے گا اور نہ غصیر شاباش مالک سندگی کرے دو جملے سن لو دو جملے نافی مکمل کر رہا ہوں آگے آوے وقت ابن زیاد کا دربار ہے ایک کتار میں سیئے ازادی ہے ابن زیاد کہتا ہے کاش کوئی علی والا ہوتا میں اسے اعلاد علی کا انجام دکھلاتا ایک کھڑا ہوا آوازہ ہی اتنا خوش نہ ہو ایک چاہنے والا تیری قید میں ہے آوازہ ہی میرے سامنے پیش کرو مختار کو قید خانے سے نکالا گیا مختار دربار ابن زیاد میں داخل ہونا شروع ہوا دور سے زینب نے دیکھا فیضہ کی پوشت پہ ماتھا مارا آوازہ ہی امہ فیضہ دعا مانگ زمین پھٹ جائے جس کا سینہ نہیں دکھتا امہ فیضہ دعا مانگ زمین پھٹ جائے میں زینب اس میں سما جاؤں فیضہ کہتے کیا ہوا تیرا اکبر گھولے سے گرا تنہیں موت نہیں مانگی تیرے کاسم کے ٹکڑے آئے تنہیں موت نہیں مانگی تیرے آنو محمد مارا مل دور گرے تنہیں موت نہیں مانگی تیرا بھائی تیرا ضربوں سے مارا گیا تنہیں موت نہیں مانگی تیری چادر اتری تنہیں موت نہیں مانگی دربار میں کونسی بات ہو گئی آوازہ ہی امہ فیضہ کربلا میں مجھے کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں علی کی بڑی بیٹی ہو امہ وہ دیکھ میرا بھائی مختار بھی آ گیا اور میرے سر پہ چادر نہیں ہے اتنی دیر میں مختار داخل ہوا ابن زیاد کہتے ہیں کوئی آخری خواہش ہے تو بتلا میں تجھے قتل کروں گا مختار کہتے ہیں میں نے سنا ہے کربلا میں زہرہ کا لال آیا ہوا ہے مجھے اجازت دے میں اس کی زیارت کروں وعدہ کرتا ہوں سرج جوبنے سے پہلے واپس آ جاؤں گا ابن زیاد کہتے ہیں تیری ملاقات اس دربار میں تیرے حسین سے کروا جوں تو ممبر کی قسم ایک ایک کرسی کو غور سے دیکھا جب کہیں حسین نظر نہیں آیا اب آزئی کہاں تجسی نجس ماں کا بیٹا کہاں بطول کا بیٹا حسین ابن زیاد کہتے ہیں کرسیوں پہ نہیں میں نے تخت کی تیسری سیڑھی پہ دیکھا اب جو تخت کی تیسری سیڑھی پہ دیکھا کوئی غریب ہے جس کے عبرو کتے ہوئے ہیں جس کی دائیں ظلفیں بائے آ گئی ہیں بائے ظلفیں دائیں آ گئی ہیں ایک مرتبہ کا آبا آوازہی اس کے چہرے پہ گرد ہے میرے ہاتھوں کو کھول میں اس کا چہرہ صاف کروں ابن زیاد نے اشارہ کیا مختار کے ہاتھ کھلے مختار نے ابا کے دامن سے پیشانی کو صاف کیا نور امام اچم کا مختار کا دلدھڑکا آوازہی اللہ کرے وہ نہ ہو خدا کرے وہ نہ ہو خدا کرے وہ نہ ہو چہرہ صاف کرتے کرتے لبوں پہ آیا حسین کے لبیل مختار بھائی حسین کا سلام طلب گیا مختار ایک ظالم سے تلوار کھچی جہاں کے حملہ گئے یا ایک آوازہی چاچا مختار اور جنگ نہ کرنا اور مختار کا بلند ہاتھ بلند رہ گیا آوازہی کون ہے مجھے ظالم کے دلوار میں چاچا کہنے والا مجھے چاچا یا سجاد کہتا ہے یا اکبر کہتا ہے سجاد کی چیخ نکلی چاچا میں تیرا بھتی جو سجاد ہوں اب مختار نے مڑ کے دیکھنا چاہا آوازہی پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ میری بھپی زینب ہے جس کے ہاتھ بدے ہوئے ہیں مختار کی آواز آئی اور کیا عباس نے وفا نہیں کی آوازہ میرا عباس مانا گیا اور میرا باب اینہ للہ ہے وائنہ علیہ رجعون اللہم صلی علی محمد علی محمد کرم کر کرم کر خدا یا کرم بے حق نبی ہو علی محترم کہ میرا ہو ایمان پر خاتمہ بے حق حجاب روخ فاطمہ ہرا کر میری عارضو کا چمن بے حق جناب ایمام حسن عطا کر میرے مسترب دل کو چین بے حق جناب ایمام حسین خالق و مالک ہماری اس عبادت کو عبادت اولا سمجھ کے قبول فرما خالق و مالک جو مقروض ہیں ان کے کرس کی ادائیگی کا بندبس فرما جو بیروزگار ہیں سائے بیروزگار فرما خالق و مالک جو پریشان ہیں تجھے پریشانی سجاد کا واسطہ جو شام کے ہر بھوڑ پہ پریشان ہوا تمام مومنین و مومنات کی پریشانی کو دور فرما خالق و مالک جس مرہون کے بلندی درجات کی مجلس اعدا ہے صرف راہ صلی اللہ علیہ وسلم درجات کو بلند فرما خالق و مالک ان کی قبر کو مطور فرما انہیں جوار سید شہدہ میں جگات آفرما انہیں حسین کے دربار میں کرسی نصیب فرما خالق و مالک میرے امام زمانہ ترے ازن کے محتاج ہیں میرے امام کو ازن زہور عطا فرما ہمیں نصرت امام کی توفیق عطا فرما ہمیں زیارت امام نصیب فرما خالق و مالک جب تک جیئے حسین حسین کرتے رہے روز ماشر بھی ہاتھ ہم گنے گاروں کا ہو دامن محمد و اہل بیعت محمد کا اللہم صلی اللہ محمد امال محمد ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ کل پر کے مرہم کی دریارت بلندی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عزیز اللہ حلی اللہ محمد خالق مالک مجلس صزا کا ثواب اس عبادت اولا کا ثواب اس سورت فاتحہ کا ثواب مرہم کے نام آئے عمال بندرش فرما مرہم کے درجات کو بلند فرما جب تک جیئیں حسین حسین کریں روزِ معاشر بھی ہم گنے گار ہوں اور شفحاتِ محمد و اہلِ بیعتِ محمد نصیب ہو اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رحمت اللہ العالمین السلام علیکہ یا شفیو المذنبین السلام علیکہ سردار الانبیار مرسلین السلام علیکہ یا خاتم النبین السلام علیکہ یا باعث و لہدہ السلام علیکہ یا محبوب الرحمت